اسلام علیکم سٹوری ٹیلر میں آپ سب کو ویلکم دوستوں یہ دنیا ایک ایسی جگہ ہے جہاں آپ کو ہر رنگ اور نسل کے انسان ملتے ہیں اور یہ ایسے ایسے عجیب و غریب لوگوں سے بھری پڑی ہے کہ اکل دنگ رہ جاتی ہے یہاں اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جن کے وجود کے متعلق یقین کرنا بہت مشکل کام ہے آج ہم آپ کو دور حاضر کے ایسے انسانوں کے بارے میں بتاتے ہیں جو عام لوگوں سے ذراہت کر ہیں سب سے پہلے نمبر پر آتی ہے نتاشا ڈیمکینہ دنیا کے عجیب و غریب انسانوں کی فہرست میں سب سے زیادہ مشہور شخصیت روس کی تیس سالہ نتاشا ہیں سترہ برس کی عمر سے ہی اس کا دعویٰ ہے کہ اس کی آنکھوں میں ایکس رے کی طرح کا ویجن ہے اور یہ انسان کے جسم میں موجود عذا کو کسی مشین کی مدد کے بغیر ہی دیکھ سکتی ہے یہ لڑکی دنیا بھر میں شہرت حاصل کر چکی ہے اور حیرت انگیز طور پر اس کے زیادہ تر دعوے درست ثابت ہوئے ہیں دھگرل ویڈ ایکس رے آئیس کے نام سے مشہور نتاشا اب باقاعدہ مریضوں کو چیک کرتی ہیں اس کے مریضوں میں ڈاکٹرز تک شامل ہیں جو ایکس رے مشین کے بجائے اپنے امراض کی تشخیص کے لیے اس سے رابطہ کرتے ہیں نتاشا کی فیس پچاس ڈالرز فی مریض ہے اور یوں یہ اچھا خاصا پیسہ کما لیتی ہے دوسرے نمبر پر آتے ہیں پرتھوی راج پاٹل پرتھوی راج پاٹل کا تعلق بھارت کے شہر ممبئی کے قریب واقعہ ایک گاؤں سے ہے گیارہ سالہ پرتھوی راج کو ایک بہت ہی یونیک قسم کا جینیٹک ڈیسارڈر ہے اس کو ویر ولف سینڈروم بھی کہتے ہیں اس کی وجہ سے پرتھوی راج کے پورے جسم پر بھیڑیے جیسے بال اکتے ہیں یہ ایسا ڈیسارڈر ہے جو پوری دنیا میں پچاس سے بھی کم لوگوں میں موجود ہے پرتھوی راج کے خاندان نے جڑی بوٹیوں سے لے کر لیزر ٹریٹمنٹ تک ہر طرح کا علاج کروا کر دیکھ لیا ہے لیکن اس کے جسم پر تیزی سے دوبارہ بال اگ آتے ہیں اسی وجہ سے یہ اپنے گاؤں سے کہیں باہر بھی نہیں جاتا کیونکہ گاؤں کے لوگ تو اسے جانتے ہیں اور سکول میں بھی اس کے دوست اسے ایک عام انسان کی طرح ہی سمجھتے ہیں تیسرے نمبر پر آتا ہے گیری ٹرنر انگلینڈ سے تعلق رکھنے والے گیری ٹرنر اس وقت دنیا کے واحد ایسے انسان ہیں جن کی پورے جسم کی جلد غیر معمولی حد تک پھیل سکتی ہے بچپن میں جب گیری کو اس بات کا احساس ہوا کہ اس کی جلد میں غیر معمولی صلاحیت ہے تو اس کا بے انتہا مزاک اڑایا گیا اس کی جلد اتنی زیادہ غیر معمولی ہے کہ پیٹ سے پندرہ سینٹی میٹرز تک پھیل سکتی ہے دراصل گیری کو ایک جلد کی بیماری ہے اس بیماری میں جلد بہت زیادہ کمزور اور لچکدار ہو جاتی ہے گیری ٹرنر کی یہی بیماری اس کی مقبولیت اور شہرت کا باعث بنی اس کو الاسٹک مین بھی کہا جاتا ہے چوتھے نمبر پر آتا ہے ایم آہ جی ڈہانا یا غسل کرنا کسی بھی زندہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے لیکن دنیا میں ایک غلیظ انسان ایسا بھی ہے جس نے پچھلے ساٹھ سالوں سے ایک بھار بھی غسل نہیں کیا اس کا تعلق جنوبی ایران کی صوبے فارس کے ایک گاؤں سے ہے اسی سالہ یہ شخص پچھلے ساٹھ سال سے ایک دفعہ بھی نہیں نہایا ایم آہ جی نے بیس پرس کی عمر میں ایک گہرہ جذباتی صدمہ پہنچنے کے بعد نہانا چھوڑ دیا تھا اسے دنیا کا گندہ ترین انسان کہا جاتا ہے اس سے قبل بہارت کے چھے سٹھ سالہ کیلاش سنگھ کو دنیا کا گندہ ترین شخص کہا جاتا تھا جو اٹھتیس برس تک نہیں نہایا پانچوے نمبر پر آتا ہے چندرہ بہادر ڈنگی چندرہ بہادر ڈنگی کو انسانی تاریخ کا سب سے چھوٹا انسان ہونے کا عزاز حاصل ہے تیس نومبر انیس سنتالیس کو پیدا ہونے والے نیپال کے اس پست کامت شخص کا قط صرف چون اشاریہ چھ سینٹی میٹر تھا اس کا وزن صرف پندرہ کلو گرام تھا دو ہزار بارہ میں لکنیوں کے ایک ٹھیکے دار نے جب اسے اس کی گاؤں میں دیکھا تو اس نے عالمی میڈیا کی توجہ اس کی طرف مبزول کروائی یوں چندرہ ایک عام بونے انسان سے سوپر ہیومن کے درجے پر فائز ہو گیا اور اس کا نام گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی شامل کر لیا گیا اس نے بہارت کے پست کامت شخص گل محمد جس کا قط ایک فٹ ساڑھے دس انچ تھا کاریکارٹ توڑ کر اپنے نام کیا چندرہ کے پانچ بھائیوں میں سے تین کے قط چار فٹ سے کم تھے جبکہ باقی دو بھائی اور دو بہنیں اوسط قط کاٹ کے مالک تھے دنیا کے اس پست کامت شخص کا انتقال تین ستمبر دو ہزار پندرہ کو ہوا تو یہ تھے دوستو دنیا کی پانچ انوکھے انسان آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سٹوری ٹیلر کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے